الیکشن سے پہلے بڑا اعلان کر دیا ہے موڈی حکومت نے بھارت کے مسلمان توجہ دیں ہمارے ملک ہندوستان کے وزیر داخلہ امید شاہ نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے ان کے اس اعلان کے بعد بڑی حلچل سی پیدا ہو گئی ہے امید شاہ نے اعلان کیا ہے کہ لوگ سبا الیکشن سے پہلے ہم سی ڈبلے نافذ کرنے جا رہے ہیں پرے ملک میں سی ڈبلے کو نافذ کر دیا جائے گا دوستو اپریل میں لوگ سبا الیکشن ہونے والے ہیں ایک مہینہ بیس دن کے اندر ہی یعنی اپریل سے پہلے پہلے ہی یہ لوگ سی ڈبلے کو نافذ کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ کو یادی ہوگا سی ڈبلے کو لے کر کتنے احتجاج ہوئے تھے کتنے دھرنے دیئے گئے کتنے لوگوں کی جان گئی سی ڈبلے انرسی انپی آر کو لے کر اس کی مخالفت میں لوگوں نے کتنے دنوں تک اپنے گھروں کو چھوڑا تھا وہی مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے ہفتے کے روز یہ دعویٰ کیا کہ آئندہ لوگ سبا انتخابات میں بھارتی جنتہ پارٹی یعنی بی جے پی کو تین سو ستر سیٹے ملیں گی اور اس کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد انڈی اے کو چار سو سے زیادہ سیٹے ملیں گی اور نرندر موڈی وزیر آزم ہوں گے مرکز میں مسلسل تیسری بار منتخب نرندر موڈی کی قیادت میں حکومت بنے گی ایسا دعویٰ کیا ہے امید شاہ نے شہریت ترمیمی قانون سیڈبلے پر امید شاہ نے کہا کہ دوہزار انیس میں لاغو کیا گیا قانون اس سلسلے میں قوائد جاری کرنے کے بعد لوگ سبا انتخابات سے پہلے لاغو کیا جائے گا وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو سیڈبلے کے خلاف گمراہ کیا جا رہا ہے اور انہیں اکسایا جا رہا ہے سیڈبلے صرف ان لوگوں کو شہریت دینے کے لیے ہے جو پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش میں ظلم و ستم کا سامنا کرنے کے بعد ہندوستان آئے ہیں یہ قانون کسی کی ہندوستانی شہریت چھیننے کے لیے نہیں ہے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے